گلستانیوز دیکھ رہے ہیں آپ ابھی تک کا تازہ اردو خبرنامہ لے کر آپ کا مزوان ظہور لولائے بھی آپ کی خدمت میں حاضر تفصیلات سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر موسیقی سرخیوں کے بعد خبریں تفصیلات کے ساتھ سب سے پہلے بڑے اور عام خبر کے حوالے سے بات کریں گے آپ کو بتایا دیں جب کشمیر انتظامیہ نے آج جب بڑی کاروائی کی ہے کشمیر یونیورسٹی محکم مال اور پولیس محکمے میں بڑی کاروائی ہوئی ہے تین سرکاری ملازموں کو نوکری سے برطرف کیا گیا ہے کشمیر یونیورسٹی محکم مال اور پولیس محکمے میں یہ کاروائی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں تین سرکاری ملازموں کو نوکریوں سے برطرف کیا گیا ہے ملازموں پر ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے جس کے نتیجے میں آئین کی شک تین سو گیارہ کی تحت کاروائی کرتے ہوئے تینوں ملازموں کو فیلحال نوکریوں سے برطرف کیا گیا ہے بڑی اور عام خبر جمکشمیر کے حوالے سے جمکشمیر انتظامیہ نے سرکاری ملازموں کی خلاف بڑی کاروائی کرتے ہوئے تین سرکاری ملازموں کو نوکریوں سے برطرف کیا گیا ہے اور ان پر مبینہ طور پر ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے جس کے بعد آئین کے دفعہ تین سو گیارہ کے تحت ان کی خلاف کاروائی ہوئی ہے اور تینوں کو نوکریوں سے فیلحال برطرف کر دیا گیا ہے بڑی اور عام خبر جمکشمیر کے حوالے سے تین الگ الگ ملازموں میں کاروائی ہوئی ہے تین ملازموں کو برطرف کیا گیا ہے جمکشمیر حکومت نے کشمیر یونیورسٹی کے پی آر او پبلک ریلیشنل آفیسر فہیم اسلم اور ملازم ریونیو کے افسر مروت حسین میر اور پلیس کانسٹیبل عرشد احمد ٹھوکر ان تینوں کو آئین کے شق تین سو گیارہ کے تحت نوکریوں سے برطرف کیا گیا ہے اور ان پر مبینہ الزام ہے کہ یہ ملک دشمن سرغرمیوں میں ملوث ہے سیدھا اسرین اگر آپ کو لے چلیں گے جہاں ہماری نمائندے فیصل ہماری ساتھ ہے فیصل تین ملازموں کو نوکریوں سے برطرف کیا گیا ہے کیا آپ کچھ تازہ اپ ڈیٹ ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں بلکل جب ہم ان خبر کی بات کرتے ہیں کو تین جو سرکاری بلازم ہیں ان کو آج جمعہ کشمی انتظام کے طرف سے نوکریوں سے برخاص کیا گیا ہے آپ کو بتا دے ان میں سے ایک جو ہے کشمی ایورسی کا پی آرہم جس کا نام پہیم آسلم ہے اس کو ٹرمنیٹ کیا گیا ہے اس کے ساتھ جو ریونیو آفیسر ہے براوات حسین اس کو بھی ٹرمنیٹ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ایک پولیس فونسٹیبل آرشان رحمد تھوگر جس کو بھی جو ہے اٹرمنیٹ کیا گیا ہے سرکار سرکاری نوکریس اور آپ کو بتا دے ان پہ الزام ہے کہ یہ سبھی جو ہے ملٹین لنکس تھے ان کے اس کے ساتھ جو فانڈ ریزنگ ہو دیتی ملٹین ایکٹویٹی کے حوالے سے اس میں بھی ان کا ہاتھ ہے اس کے ساتھ جو ہے ملٹین لنکس تھے ان کا سپورٹ جو ہے ملٹین ایکٹویٹیز میں لہتا ہے آپ کو بتا دے کہ دو ہزار اکی سے لگاتا ہے اس طریقے کی کاروائیہ ہوتی ہے جب لکنین گلیٹر گورنر منہو سنا نے تاسپورز بنایا تھا تو اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ آپ سکرونٹائز کیجئے کہ ایسے لوگ ہیں جن کی اس طریقے سے لنکس تھے کیونکہ نائنٹیز کے بعد جو ہے ایسے بھی لوگ سرکاری نوکریوں میں بچھے تھے جو کی ملٹین پہلے تھے جو کی ملٹین لکس تھے دو ہزار اکیس کے بعد ایک سپیشل ترک پولز بنا جس کا ایک آئی جی لیول کا آفیسر جس کی سربراہیہ کر رہا تھا اور پوری طریقے سے ان کو اکسیارہ دیا تھے کہ آپ ہارے ایک دپارٹمنٹ پہ دیکھیں کون ایسے لوگ کے جو ملٹین لکس تھے تو بل بازر تر دور پہ دیکھا جا رہا ہے دو ہزار اکیس کے بعد لگاتا ہے اس پہ دیکھے کی کاروائیہ ہو رہا اور ابھی تک قریباً دوستوں سے زیادہ ایسے ملازم ہیں جن کو سرکاروں سے پرخص کیا گیا ہے اور اس میں ایک بٹا کراٹے اس کی گھر والی بھی ہے جو کی جے کے ایس آفیسر کی اور ان سبھی کے خلاف جو کاروائی ہوگی ہے وہ آرٹیکل پی الیون سیکشن ٹو اور سب کلا سی کے تحت کے خلاف کاروائی ہوگی اور اس آرٹیکل کی جو پرخصت ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو ترمنیٹ کیا جاتا ہے یہ کوٹ بھی نہیں جا سکتی اس نے پورٹ کیا بھی نہیں ہوسکتی جس کسی کو بھی ترمنیٹ کیا جاتا ہے اس کو نوگکلی چھوٹ نہیں ہے اس کے بعد اس کے پاس کوئی خوران نہیں ہے واپس آنے کا جس کے خلاف کہ وہ فرو ہوئے جو militant پر کراہ گیا جو military Kot辦 میں پایا گیا اس کو ترمنیٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد کوئی کعروائی نہیں ہوگی کوئی small cupкра ٹو اور کے نہیں ہوگی کیونکہ یہ آرٹیکل پرخصت ہے اس میں اس سے دیکھیا تو کوئی کوشی طرح ہی نہیں ہے کہ پھر کاروائی ہوگی بلکل فیصل جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں بھی آئی سی کاروائی یہ ہوئی ہے کئی ملاعظموں کو نوکریوس سے برخواست کیا گیا تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ آنے والی دنوں میں ایسی کاروائیوں میں اجتزام میں پھر سے تیزی لائے گی دیکھیں جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ دوہزار دکیس ویڈیو سپیشنٹ آسپورز بنایا گیا وہ اسی کے لیے بنایا گیا کہ آپ پوری جو یہاں پہ ساڑھے چار لاکھ ملاعظمین ہے ہر ایک آپ سے دون ٹیس کی ہے اس کا بیک گراؤن دیکھیں کیا ہے اس کا آپ پوری طریقے سے دیکھیں آپ کا کس طریقے سے کیا سے لکھ نہیں ہے اور آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ دوہزار دکیس کے بعد کس طریقے سے کاروائی ہوئی ابھی تک کاروائی ہو رہی ہے ایسا صاحب ظاہر ہے کہ جب تک پوری گورنمنٹ ایمپلوائی کو جب تک دون ٹیس کیا جائے گا جب تک پوری چاند بھی پوری طریقے سے نہیں ہو جو ہر ایک ان لوگوں کو جب تک باہر نہیں نکالا جائے گا تب تک یہ کاروائیہ لگاتا دیکھیں تو مرے پھلال ابھی انیشل سٹیچے دو تیس سال ہی ہو گئے اس ساتھ کو بنے ہو گئے لیکن کاروائیہ جو ہے وہ پڑے پائمانے پہ ہو رہے یہاں تھا کہ تیسل دار بیکی ایس آسٹرز کو پولیس آسٹرز کو ترمیٹ کیا جا رہا ہے ایسا صاف انڈکیٹ ہو رہا ہے کہ آنے والے چیزوں میں مزید اس میں تیزی آئے گی اور مزید ملاجمہ پر اس طریقے سے ترمیٹ کیا جا سکتا ہے چلی فیصل بہت بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لئے سریڈنگرچ ہماری نمائندے فیصل ریاض تفصیلات فرام کر رہی تھے تو ان کا کہنا تھا کہ یہ جب کشمیر انتظامیہ نے بڑی کاروائی کی ہے تین الگ الگ محکموں کے خلافی کاروائی ہوئی ہے کشمیر یونیسٹی محکم مال اور پولیس محکمی کے خلاف جہاں پہ تین سرکاری ملاجموں کو نوکریوس سے برطرف کیا گیا ہے اس میں سے کشمیر یونیسٹی کے پی آروں فہیم اسلم محکم ایرونیو کے افسر مروت حسین اور پولیس کانسٹیبل ارشد آمد تھوکر ان کے خلافی کاروائی ہوئی ہے اور ان کے خلاف الزام ہے کہ یہ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے جس کے بعد آئین کی شق تین سو گیرہ کے تحت انہیں فیلال نوکریوس سے برخواست کیا گیا ہے اور خبر یہ بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں اسے کاروائیوں میں مزید تیزی لائے جائے گی آگے بڑھتے ہیں بات ذرا پونچ کی کرتے ہیں کیونکہ ذرا پونچ سے اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے ایل او سی پر دراندازی کی کوشش کو سیکیورٹی فورس سے ناکام بنایا ہے اور واقعی میں دو دراندازی کو ماری جان کی خبر ہے بڑی اور اہم خبر ایل او سی کے قریب ذرا پونچ میں ایل او سی کے قریب دراندازی کی کوشش کو سیکیورٹی فورس نے ناکام بنایا ہے اور دو دراندازی کو ابھی تک سیکیورٹی فورس نے خلاق کیا ہے پونچ میں پولیس اور فوج کی طرف سے مشتر کا آپریشن چلایا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں دو دراندازی کو خلاق کیا گیا ہے بڑی اور اہم خبر سردی زلا پونچ سے جہاں پہ سیکیورٹی فورس نے پونچ میں دراندازی کی بڑی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے دو دراندازی کو مار گرانی کا دعویٰ کیا ہے آپ کو بتا دیے کہ لگتار رات دیر گئی سے لگتار وہاں پہ دراندازی کی کوشش کی گئی جس ترمیان فوج اور سیکیورٹی فورس نے ان کے خلاف کاروائی شروع کی اور جس کے نتیجے میں دو دراندازی کو فیلال مار گرائے گیا ہے اور فیلحال سیکیورٹی فورس کا تلاشی آپریشن جاری ہے بڑی اور اہم خبر سردی زلا پونچ سے جہاں پہ ایل او سی کی قریب دراندازی کی کوشش سیکیورٹی فورس سے ناکام بنا دی ہے اور دو دراندازی کو مار گرائے گیا ہے آپ کو بتا دی کہ پونچ پولیس اور فوج کی مشترکہ یہ کاروائی ہے مشترکہ تلاشی آپریشن اس وقت بھی جاری ہے اور فیلحال دو دراندازی کو مار گرائے گیا ہے سیدھا پونچ چلیں گے جہاں ہمارے نمائدے سنی ہمارے ساتھے سنی بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے کیا کچھ تازہ اپ ڈیٹ ہے دو دراندازی کو حلاق کیا گیا ہے جی بلکل آپ کو بتا دوں کہ بیٹی رات ایل او سی کے پاس جو ہے چکان دے بگ علاقے میں جو ہے تین گسپیٹیے جو ہے وہ گسپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہیں سینہ نے جب انہیں رکنے کے لکہر للکارا ہوں نے تو انہوں نے سینہ کی ٹکری پر جو ہے وہ گولی باری جو ہے شروع کر دی اگر جبابی کاروائی کی بات کریں تو تینہ کی طرف سے جبابی کاروائی جو ہے بیٹی رات چلتی رہی وہیں اگر بات کریں صبح ہوتے ہی دو آتنکیوں کو جو ہے چکان دے باگ علاقے لوشی پر جو ہے وہ مار گیا جن سے بڑی ماترہ میں سمان جو ہے وہ ریکاور ہوا ہے اس کے علاوہ ایک کے سیمٹی فور ریفل جو ہے وہ ریکاور ہوئی ہے اگر اس پورے علاقے کی بات کریں تو یہاں سے پہلے بھی جو ہے گسپیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہیں دو تینکیوں کو پہلے بھی مار گیا تھا تو آپ کو بتا دوں کہ جس آتنکی کو آج مارا گیا ہے پچھلے پندرہ سالوں سے اس علاقے میں جو بتایا جا رہا ہے ستروں سے کہ ایکٹیو تھا اور اسے مار گرایا گیا ہے اور ایک بڑی کامیابی سینہ پولیس اور سی ایر پی ایف کے لیے پونچ ایل او سی سے نکل کر آئی ہے سنی کیا یہ جو آپ بتا رہے کہ دو دراندازوں کو حلا کیا گیا ہے اور ان سے ہتھیار اور گولہ بارود بھی برامد ہوا ہے تو کیا ان کی شناخت ابھی تک ہو پائی ہے جی آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک وہ سینہ کے ہی ہینڈ آور جو سینہ کا کیمپ ہے وہاں پر ہی ان کا شب جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اور بھی پولیس کے ہینڈ آور نہیں کیا ہے جیسا ہی پولیس کے ہینڈ آور کرتے ہیں تو اس کی تفتیش جو ہے وہ کی جائے گی اس کے بعد ان کے جو نام ہے جو ڈاکومنٹ ان کے پاس ہوں گے وہ چیک کر کر ان کی جانکاری جو ہے پولیس کی طرف سے پریس کانسرنس کر کر جو ہے جنتہ کے سامنے جو ہے وہ رکھی جائے گی پر اگر اس علاقے کی بات کریں تو اس علاقے میں پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ سینہ ہو پولیس ہو یا سیر پی ایف کے جوان ہو سچ کر رہے تھے سینہ کو پہلے سی انپورٹ تھی کہ اس علاقے میں جو ہے کچھ آتنکی جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں گسپیٹ کر سکتے ہیں وہ ہی رات کو دیکھنے کو ملا اور لگ وقت دو بجے کے قریب وہاں پر گولی باری جو ہے وہ شروع ہوئی تھی اور صبح ہوتے ہی دو آتنکیوں کو مار گی رہا ہے سنی کیا ابھی بھی اسفاس کے علاقوں میں تلاشی کاروائی جاری ہے یا تلاشی کاروائی کو بھی ختم کر دیا گیا ہے جی آپ کو بتا دوں کہ پورے علاقے کو سینہ اور پولیس اور سیر پی ایف کے جوان جو ہیں وہ انہوں نے کارڈن کیا ہے کیونکہ ایک تین آتنکی تھے ایک آتنکی کہیں جنگل میں چھپا ہوا ہے جیس طرح سے سوچنا مر رہی ہے کہ تین آتنکی تھے ایک چھپا ہوا ہے پرٹون میں سے دو کو جو ہے وہ مار گرایا گیا اور تیسری کی تلاش ابھی بھی جاری ہے ایسو جی کے جوان چپے چپے پر جو ہیں وہ سرچ کر رہے ہیں سینہ ہو یا سیر پی ایف کے جوان ہو جتنی بھی ندی کا علاقہ ہے وہاں پر جو ہے چوکسی جو ہے وہ برادی ہے کہیں آتنکی بھاگنے میں کامیاب نہ ہو جائے چلی بہت بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لئے سرد زلہ پونچ سے ہمارے نمائدے سنی تفصیلات فرام کر رہے تھے تو ان کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورس نے زلہ پونچ میں الو سی کے قریب دراندازوں کی کوشت کو ناقام بناتے ہوئے دو دراندازوں کو ہلاک کیا ہے وہیں تیسری کی تلاش ابھی بھی جاری ہے آگے بڑھ جائے در شمالی کشمیر زلہ کوفارق کے ودپورا کے جنگل سے پولیس نے دو آئی ڈی برامت کرنے کا دعویٰ کیا ہے تفصیلات کے مطابق فوج نے ہنوارا پولیس کے ساتھ ایک مشتر کا آپریشن میں آج صبح نیشنل ہائی وی کے قریب ودپورا سے دو آئی ڈی برامت کیے ایک مصادقہ اطلاع ملنے پر فوج اور ہنوارا پولیس نے ایک آپریشن ودپورا جنگل میں شروع کیا جس دوران جنگل میں چھپائے گئی تقریباً پانچ اور سات کلو گرام کے دو آئی ڈی برامت ہوئے سیکرٹی ٹیم نے فوری طور پر مناسب حفاظ دے اقدامات کے ساتھ علاقے کو گیری میں لیا جس کے بعد بم ڈسپوزل سکارڈ کو جائی موقع پر بلائیا گیا جنہوں نے آئی ڈی کو ناقارہ بنایا تاہمیز دوران کسی کو کوئی نقصہ نہیں پہنچا سیکرٹی فورس کی مشتر کا ٹیم کی فوری کاروائی سے علاقے میں بڑا حادثہ ٹل گیا پہچھوٹ سے بریک کا بریک کے بعد جلد حاضر ہوں کیاتھرہ عقیدت و احترام سے جاری ہے آج چہزہ دو سو سے زیادہ منات یاتریوں پر مشتمل پندرہ وانجتہ جمعہ کے بھگویتی نگر بیس کیمپ سے سکت سیکیورٹی کے درمیان وادی کے اور روانہ ہوا آپ کو بتا دی کہ یکم جلیس سے سالنا یاترہ شروع ہونے کے بعد سے اب تک تقریباً دو لاکھ انتیس ہزار دو سو اکیس عقیدت مندو نے پھویت اور گفہ کے درشن کیے ہیں آج چھہزار چھہزار چھہزو اٹالیس سیاتری پر مشتمل چود وانجتہ وادی کشمیر کے اور روانہ ہوا دو سو اکتالیس گاڑیوں کے کافلے میں کشمیر کے جروع بیس کیمپ کے لیے یاتری روانہ ہوئے پہلگام کے طرف روانہ ہونے والے تین ہزار چھہز سو چھاسی آزمین ایک سو بھٹیس گاڑیوں کے کافلے میں روانہ ہوئی جبکہ ایک سو نو گاڑیوں پر مشتمل ایک اور کافلہ بالتل کے لیے روانہ ہوا آپ کو بتا دے کہ یاترہ یکم جولیس سے شروع ہوئی ہے جو اکتیس اگست کو اقتتام پذیر ہو گئی اس بیچ یاتری پر جوش اور خوش نظر آ رہے تھے انہوں نے کیے گئی انتظامات پر اٹمینان کا اظہار کیا آپ کو بتا دے جب کشمیر میں سال نامنات یاترہ جوش جذبت سے جاری ہے آج اور ایک جتہ وادی کے اور روانہ ہوا وہیں اگرچہ کل یاترہ کو خراب موسم صورتحال کے پیش نظر بالتل اور پہلگام میں رکا گیا تھا تاہم آج موسم خوشگوار ہے جس کے بعد آج بالتل اور نونون بیس کیم سے بھی یاترہ کو پہتر گفہ کی اور جانے کی اجازت دی گئی جب کشمیر میں آمننات یاترہ جوش جذبت سے جاری ہے یہ تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آج صبح کی یہ تصویریں ہیں جہاں پہ جمعہ کے بھگوزی نگر بیس کیم سے یاتری بالتل اور نونون بیس کیم کے لیے روانہ ہوئے ہیں قریباً چھ ہزار چھ سو اٹھالیس یاتریوں پر مشتمل چود واجتہ آج دو سے اکتالیس گاڑیوں کی گاڑیوں میں سکت سیکیورٹی کے بیچ آج صبح بالتل اور نونون بیس کیم کے لیے روانہ ہوا سیدھا پہلگام چلیں گے ہمارے نمائن دے فیدہ ہمارے ساتھ ہے فیدہ بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے اور ایک جتہ آج بالتل اور نونون بیس کیم پہنچیں گا جس طرح سے کل یاترہ کو روکا گیا تھا خراب موسم کی پیش نظر تو کیا آج وہاں سے یاترہ باہل ہوئی پویتر گفہ کیوں جی فیدہ آواز آ رہی ہے آپ کو جی 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 آپ جائے نہیں رکھیں جی زہر ایک اور جتہ جو ہے آج پویتر گفہ کے لیے روانہ ہوا ہے جبکہ جمہو سے ایک اور کافلہ جو ہے کشمیر کے لیے روانہ ہوا ہے اگر میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ کہ اگر دونوں راستو کی بات کرے گئے بالتل اور نونون بیس کیم پہنچیں گے تو ان دونوں جگہوں پہ معقول انتظامات جو ہے وہ پہلی یاترہ کے لیے رکھے گئے اور آج موسم بھی کافی خوشگواب ہے اور بولے کے نارے لگا کے آگے کے لیے جو ہے جتے بھی شردالوں ہیں وہ روانہ خوبہ ہے تو ساتھی ساتھ شردالوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم کامے کافی زیادہ جوش ہے اور اس لیے کیونکہ ہمیں بابا کے درشن کرنے ہیں اور ساتھی ساتھ اگر دیکھا جائے جہاں کل موسم نے کروٹ بدلی تھی لیکن آج موسم جو ہے کافی خوشگواب ہے اور موسم کا مزاج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دوپ نکل آئی ہے اور ساتھی ساتھ اگر ہم نونون بیس کیم کی بات کرے گئے نونون بیس کیم سے لے کر چندنواری چندنواری سے پشو ٹاپ پشو ٹاپ سے لے کر شیشناک اور شیشناک سے لے کر اگر پویتر گفہ یا باقی جتنے بھی مار گاتے جتنے بھی راستے آتے ہیں وہاں پر بھی موسم اس وقت خوشگوار ہے زہر جس طرح سے کل یاترہ کو وہاں پہ روک دیا گیا تھا تو جب آج یاترہ پھر سے باہل ہوئی تو اس حوالے سے کیا کچھ یاتریوں کا کہنا تھا دیکھیں زہر کیونکہ پہلے دن سے ہی دیکھا جائے کیونکہ جو یاتری ہے ہزاروں کی تعداد میں یاترہ آ رہی ہے اور یاتری کا کرم جوشی سے استقوال جو ہے یہاں کے لوگوں نے بھی کیا ہے اور ساتھ ساتھ دیکھا جائے جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں ابھی تک یاتریوں نے درشن کیا ہے اور گھر بھی لوٹ آیا ہے لیکن وہ کافی زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہاں کی جو انتظامیہ ہے یہاں کے مقامی لوگوں کا جو پیار ہے جو گوڑے والے ہیں وہ کس طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں اور جمعہ کشمیر پولیسی خاص طور پر اگر ہم بات کرے گے بہت سارے ایسے ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں کہ جتنے بھی بزر یاتری ہیں ان کو کس طرح سے وہ مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر کسی کو آکسیجن کی قلط ہوتی ہے تو وہاں پر کیونکہ پہلے ہی آکسیجن جو ہے معقول رکھا گیا ہے تاکہ کسی بھی یاتری کو کوئی بھی مشکلات سامنا نہ ہو لیکن دیکھا جائے تو یاترہ پرامن طریقے سے گزر رہی ہے اور کہیں نہ کہیں پہ کافی پجگوار ماحول میں یہ یاترہ تر رہی ہے چلیے فیدہ بہت بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لئے ہمارے نمائندے فیدہ تفصیلات فرام کر رہی تھے تو ان کا کہنا تک کہ شریع امنان سیاترہ جبکشمیر میں عقیدت جو جذبے سے جاری ہے آج اور ایک جتہ وادی کے اور روانہ ہوا وہیں پہ جہاں کل یاترہ کو خراب موسم کے پیش نظر بالتل اور ننون بیس کیپ میں روکا گیا ہے وہیں آج خوشگوار موسم کے بیچ یاترہ کو پویتر گفہ کے اور جانے کی اجازت دے دی گئی ہے آگے بڑھتے ہیں سیاحتی مقام گلمرگ میواقع شیوع مندر ملک برگ کے لوگوں کے لئے پسندیدہ مذہبی سیاحتی مقام بن رہا ہے اس خوبصورت مذہبی مقام پر گزشتہ چند ماہ کی دوران عقیدت مندو کا تانتہ بندہ ہوا ہے سالنا منات یاترہ جانے والی عقیدت مندو بھی گلمرگ میں واقع شیوع مندر میں درشن اور پوجہ پارٹ کے لئے پہنچ رہی ہے شیوع مندر گلمرگ پہنچنے والے یاتریو یا عقیدت مندو کی مطابق اس خوبصورت مقام پر مزید اقدامات کی ضرورت ہے جہاں دل و دماغ اور سکون ملتا ہے اور روایتی بھائیچارہ یہاں کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے وادی کشمیر کے ساتھ ساتھ چاہہم ان ٹیوریزم سپارٹوں کے حوالے سے بات کریں جہاں پہ اکثر بیشتر جو ہے دور طرح سٹیٹوں سے لوگ آتے ہیں یا بیرونی ملکوں سے لوگ آتے ہیں چاہہے ہم وادی کشمیر کی بات کریں کیونکہ جہاں پہ ہم اس وقت موجود ہیں یہ سہیتی مقام گلمرگ شوری آفاک اس کو کہتے ہیں اور دیکھا جائے یہاں پہ اس گلمرگ کے بیچوں بیچ میں شیو ٹیمپل ہے حالانکہ کافی تعداد میں جو سلانی یہاں پہ آتے ہیں اور وہ دن پر یہاں پہ پوجا کرتے ہیں لوگ پونی سے آئے ہیں اور دلی ہوتے ہوئے شرینگر آئے ہوئے شرینگر اور پورا گھومتے ہوئے لدھاگ جائیں گے تو کس طرح کا محول کس طرح کا رہن سہم کس طرح کا بھائی چارہ یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں پہلے لگتا تھا کہ تھوڑا سا ڈر ہے ملکیں کا ہر چیز ہمیں بہت ڈر ایسا لگتا تھا لیکن ابھی یہاں آکے الگی احساس ہے انبھاب ہے یہاں ایسا کچھ ہے ہی نہیں پہلے لگتا تھا جب ساؤت پہ جاتے ہیں تو ہمیں ہندی اتنے لوگ مل رہے ہیں اور بھائی چارہ بھی ہے ایسا کوئی نہیں ہے کہ کوئی گلت بتا رہا ہے راستہ گلت بتا رہا ہے یا کوئی ہمیں سندے میں ڈال رہا ہے یا ایکسٹر پیسے لے رہا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو بہت ہی اچھے لوگ ہیں آپ کو دیکھنے آئے ہیں تو کہتے ہیں جنت ہے تو سچ میں جنت ہے تو امرنات جی یاترہ وہاں پہ گئے تھے امرنات جیتے ہیں ایسا ہمیں امرنات ریپ ایسا ہمیں شیوانی ہو جا ایسا ہمیں گوالیر ایم بی امرنات ریپ اوکے تو کس طرح کا وہاں پہ محول تھا کس طرح کا چہل پہل تھا وہاں بہت زیادہ درشنار تھے آئے تھے اور سب بہت شدہ دھالو اور اچھے سے ہو گئے ہم لوگ کو اور وہاں کا بیدر بھی اچھا تھا تو انتظامات کے حالے سے بات کریں کس طرح کے انتظامات وہاں پہ کیے گئے ہیں انتظام بہت اچھے کیے گئے ہیں جی تو کیا خاص دعا مانگی گئی وہاں پہ سب سب صحیح خلامت رہے ہیں اب اپنے نام بتائیں میرا نام منو ہے جی میں گوالیر سے ہوں اوکے میں امرنات درشن کے لئے آئی تھی انہی کے ساتھ اوکے تو کیا خاص دعا مانگی گئی وہاں پہ مانگی گئی دعا بتائی نہیں جاتی اچھا آپ یہاں پہ شہرہ آفا گلمرگ میں بھی آئے تو کس طرح کا چانتہ نے ہم پہ دیکھنے پہ بہت اچھا لگا ہمارے طرف تو اکتی سندر تھا نہیں ہے کشمیر بہت سندر ہے جی بہت اچھا لگا تو یہاں کے لوگ یہاں کا رہنسین بہت پیارے ہیں بہت اچھے ہیں جی بہت یہاں کے لوگ یہاں کے جس طریقے سے بات کرتے ہیں میٹو پولی بہت اچھا ہے تھنڈ بھی کافی ہے یہ لگتا ہے گنڈولا رائیڈ کیا گنڈولا رائیڈ نہیں کیا ابھی نہیں کیا نہیں اچھا اچھا چلے بہت 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 میں جیپور سے ہوں جی تو کیا وادیا کشمیر میں کس طرح کا یہاں پہ رہنسین کس طرح کا بھائی چاہ رہا ہے اچھا رہنسین ہے جی اور ہم دونوں پرپس سے جی پہلے ہم نے امانہ کی آترا کی اچھے سدارشن ہو گئے جی جی رہنے کے لیے بندرے ہو گرے بہت بڑیا ہیں اور راستہ بھی بہت اچھا ہو گیا ہے یہ ایک امانہ شانتی بنی رہی اور بھائی چارہ بلکل پسند جیسے چلتا رہی جی تو آپ نے دارشن کے بہت اچھے سے کی تو کس طرح کا وہاں پہ دیکھنے کو ملا بہت اچھا تھا بلکل بھکتی نمہ ہو گیا ہم من پسند ہو گیا بلکل اور سب کچھ اچھا تھا ہزاروں کی تعداد میں تھے لوگ بہت بھیڑ اچھی تھی بہت پھر بھی افرات افری نہیں تھی بیوستہ بہت اچھی تھی یہاں کا نیچورل بیوٹی ہے اتنے ہی یہاں کے لوگ سندر ہیں تو آپ خوش ہے سارے خوش ہے خوش ہے بہت اچھا لگ رہا ہے واقعی میں بھائی چارہ لگتا ہے کوئی بیدباو نہیں اور زیادہ تاریف کرے بہت بڑی ہے سب کھ بہت سایوگرہ اور ہم ہندو مسلم سب بھائی بھائی یہی مانا کہ ہمارا نیشن ہمارا دیش سرو پری ہے اور اس کی رکشہ ہم سب مل کر کے کریں بلکل جیسا ہے جو ہم نے دیکھا پہلے ٹی وی میں اور وہاں پر اور کچھ دیکھا تھا ساری چیزیں یہاں آ کے باقعی میں لگا کہ کسمیر جتنا خوبصورت ہے بیسے یہاں کے لوگ اور دل سے بھی اچھی تو بائی چارہ کیسا ہے یہاں پر بہت اچھا بہت بڑے لگائی نہیں کہ ہم کئی دوسری جگہ آئے جو شیو ٹیمپل ہے حالانکہ یہ گلمرک کے بیچوں بیچ ریاش پذیر ہے اور کافی تیداد میں یہاں پہ سلانی آتے ہیں دور دراز سٹیٹوں سے یا وادی کشمیر میں جو ہندو درم کے لوگ ہیں چاہے دیگر لوگ ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں اور وہ بازابتہ طور پر یہاں پہ پوجا کرتے ہیں اور کہیں ٹورسٹوں کے ساتھ ہماری بات ہوئی تو ان کا ہی کہنا کہ ہم وادی کشمیر میں اس لیے آئے ہیں پہلے ہم نے امرنات یاترہ جی وہاں پہ ہم نے بازابتہ طور پر جو ہے پوجا کی اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصاً یوٹی جمہ کشمیر کے ساتھ ساتھ پورے ملک کے لیے جو ہے خاص دعا مانگی گئی اور اس کے چلتے جو ہے یہاں پہ بھی یہ ٹورسٹس آئے ہیں خصوصاً اس مندر کے حوالے سے بات کریں جو یہاں پہ شیو ٹیمپل ہے اور یہاں پہ بھی انہوں نے جو ہے بازابتہ طور پر آج صبح سے جو ہے پوجا کی اور دیکھا جائے ان کا یہ کہنا کہ وادی کشمیر میں جو امن امان ہے وہ قائم دائم رہنا چاہیے اور اس وقت ابھی تک کے تازہ اور دکھاب نائم میں فیلال اتنا ہی ہیں اپنے میز بان زخور لولائبی کو دیجئے موسیقی